اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام الفقہ یوٹیوب جینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست عباب اسلامی بہنیں بیٹیاں سب خریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم تمام عالم اسلام کی بھی شیر فرمائے ویورز آج ہم آپ کے لئے جو وزیفہ لے کر آئے ہیں جو ویڈیو لے کر آئے ہیں میں یہی پہ آپ کو ایک تسلی بخش بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ وزیفہ انتہائی پاورفل وزیفہ ہے انتہائی زبردست قسم کا یہ وزیفہ یہ وزیفہ ایسا ہے جو آپ کو مالدار کر دے گا جو آپ کے رزق کی تنگیوں کو دور کر دے گا جو آپ کے دہرینہ اور پچیدہ مسائل رزق کے حوالے سے تھے وہ انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پل بھر میں ختم ہو جائیں گی کہ اگر آپ نے اس وزیفہ کو تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کر لیا سورت الطلاق کی اس ایک ڈیڑھ آیت بنتی ہے اس کا جو وزیفہ ہے یہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم انتہائی زبردست وزیفہ ہے انتہائی زبردست وزیفہ ہے میں اس وجہ سے ایک قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ مجھ سے تنی محبت کرتے ہیں ہمارا چینل دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ اور مطمئن ہو جائیں یہ نہیں کہ کوئی سودا بیچ رہا ہوں آپ خریدیں ہی خریدیں خریدیں ہی خریدیں نہیں الحمدللہ وہ بات نہیں ہے اس وزیفہ کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے کہ جب آپ یہ وزیفہ کرو گے تو پھر دیکھنا اللہ کریم آپ کے کتنا کرم فرماتا ہے ایک ہی دفعہ آپ نے اس آیت کو اس ڈیڑھ آیت کو بالکل چھوٹی سی آیت بن دی ہے آپ نے ایک ہی دفعہ یاد کر لینا ہے اور زندگی میں اصول بنا لینا ہے میں گرنٹی دیتا ہوں اللہ کریم اس وزیفہ کی برکت سے آپ کو وہ دولت کے خزانے غیب کے خزانے عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں یہ وزیفہ کوئی معمولی وزیفہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی وزیفہ آدمی بغیر پیسوں کے یا بغیر فیس کے بتاتا ہو وہ اتنا ممکن بات ہے سورة الطلاق آیت کا یہ وزیفہ آپ کو غربت کی وادیوں سے کھینچ کر انشاءاللہ عزت والا مقام اتا فرمائے گا اب وزیفہ کرنا آپ کا کام ہے وہ اگر آپ کی جگہ بھی کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو ہم کر دیتے چلو مسلمان مسلمان بھائی کے کام آئی جاتا ہے لیکن اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آج ہر کسی کی پاس تجمو بیل ہیں آپ اسے آیت کا سکرین شارٹ لے کر اپنے موبیل میں سیو کر لیں رور یا قرآن مجید سے آپ اسے یاد کر لیں انشاءاللہ عزت و جل وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس وزیفہ کی برکت سے آپ پر اللہ کریم کا کتنا کرام ہوگا تو ویورد اگر آپ نے ابھی تک اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں یہ صورت الطلاق کا جو وزیفہ ہے یہ وزیفہ اس کے متعلق ہے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دو باقے کنانا چاہتا ہوں پھر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری حالت بھی عجیب ہے اور عام حالات میں تو احکام شریع کی ہمیں کچھ نہ کچھ پاسداری کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی مشکل میں پہنچ جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جائز و نجائز ارکات کرتے ہیں غربت و افلاس کی گرفت سخت ہو جائے تو رشوت چوری لوٹ گھسوٹ اور حرام خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کسی مقدمہ میں پھنس جائیں تو اس میں کامیاب ہونے کے لیے جھوٹی گواہی سے کام چلا لیتے ہیں دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو جھوٹ اور مکرو فریب سے خلاصی کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں در حقیقت یہ سب دل کا نفس کا فریب ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے ایسا کرنے سے مشکلیں گھٹی نہیں بڑھتی ہیں اور زندگی کا جو سورج ہے وہ مزید عبر علود ہو جاتا ہے نکامیاں رسوائیاں انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں اس کے برقس قرآن کریم نے مشکلات سے نجات پانے اور مسائب کے نرغے سے رہائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں جن کاموں سے اس نے روکا ہے بھولے سے بھی ان کے قریب مت بھٹکو جن احکام کی بجاہوری کا اس نے حکم دیا ان کی پوری طرح پابندی کا اس کی یاد اور اس کے ذکر میں صدقے دل سے مشہور ہو جاؤ تم دیکھو گے کہ اس کا جو دست کرم کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح تمہاری چارہ سازی کرتا ہے اس کی چشم رحمت کس طرح تمہاری بگڑی بناتی ہے وہ اپنے خزانوں کے مو تمہارے لئے کس طرح کھول دیتا ہے تو اس آیت تیبہ میں بندہ مومن کو اس کی یقینی نجات حقیقی کمرانی اور سچ کی خوشی کا راستہ دکھایا گیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ آیت بار بار سنانے کا حکم دیا اور جب یہ آیت مصطفیٰ کریم بار بار مجھے سناتے رہے اور جب فارد ہوئی تو ارشاد فرمایا آئے ابو ذر اگر سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لئے کافی ہو جائے گی اب توجہ کریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکرنا ہے یہ آیت اگر سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لئے کافی ہو جائے گی وہ آیت کونسی ہے تو سورہ اطلاق کی آیت نمبر جو ہے پہلی جو آیت ہے نا جہاں سے پہلی آیت ہے اس کے بالکل ان کے جا کے شروع ہوتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُهُ مِنْ خَيْتُ لَا يَخْتَسِبْ بس اتنا سا ہے اتنی سی ہے اس کے متعلق ہے اور حدیث میں بھی اتنی بیان کی گئی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُهُ مِنْ خَيْسُ لَا يَخْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ عبارت ہے یہ قرآن مجید کی ڈیڑھ آیت بنتی ہے ایک آیت پیچھے اور ایک آیت اس طرح کہتے ہیں میں اس کا سکرین چارٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو میں ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی آیت پڑھنی ہے اس کا طریقہ ایکار کیا ہے کہ آپ نے اس آیت کا وزیفہ بنا لینا ہے جب تک آپ زندہ ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کو تنگ دستی نہیں گھیرے ایک مہینہ دو مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ کو وہ خوشی ملے گی وہ آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق ملے گا کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اول آخر درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر یہ آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَقْرَجَا اور فَوَحَسْبُهُ تَا آپ نے اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے روزانہ روزانہ ایک دفعہ یہ میں آپ کو جو بتا رہوں پڑھ لینا ہے اگر اس سے زیادہ پڑھیں گے تو بہت ہی جد آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا اور جتنا زیادہ اس آیت کا ورد کریں گے جب آپ اسے پانچ سات دن پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی آپ اپنا کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں تو اس آیت کا لاکھ نکالیں لاکھ مرتبہ اس آیت کو پڑھیں خود پڑھیں مجموعی طور پر پڑھیں پھر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے کتنا ہم پہ کرام فرمایا تو سورت قلعہ کا یہ آیت کا وظیفہ اس کے متعلق ایک مختصر سا واقعہ سچا واقعہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک ہمارے بہت ہی قریبی پروفیسر صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں اٹلی یعنی یورپ وغیرہ میں تھا تو بہت سخت پرشانی تھی تو یہی وظیفہ ایک اللہ کے ولی نے مجھے دیا تو میں نے کرنا شروع کر دیا چند ہی دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے آئے ہماری طرف کہ میں سمجھ ہی نہیں نہیں اور وہ میں پیسہ لے کر واپس پاکستان میں آگیا یہاں کاروبار کیا اور اب وہ کسی کالی یا یونیورسٹی میں ایک لیکچر کی اسیئے سے ایک پروفیسر کی اسیئے سے جاب کریں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو یہ وظیفہ کرے میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے اس کی تنگستی افلاس مخلصیاں ختم ہو جائیں تو لیورز یہ آج کا انتہائی اہم وظیفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس وظیفے کو آگے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ